بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی شرفنا بولا الہسین واجلا وعیوننا بالبقائی فی عزا الہسین وصلاة وسلام علی آبائی الحسین وابنائی الحسین وعبائی الحسین عبائی الحسین وطبائی الحسین وانصار و بعد فقد قول اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و خطابه الحمید وَهُوَ أَسْدَكُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْغَحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ عُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا سَلْوَات بَوَدْ حضراتِ گرمی صادات مومنین موالیانِ حیدرِ کررار خوبدارانِ آلِ رسول اور عزادارانِ فرزندِ بطول سلام علیکم توفہی آلِ مدد اصلے کے نامیں کتے وارا پڑھ کے آیاں تے نائت ہو جا کے کتے پڑھنا ہے میری لائبریری دی تعمیر شروع ہے تے کچھ چیزیں راتو نندر سے اے مگو آ کے دیو میں کیا پی میں کربلا گامشہ حاضری دے ہاں آ کے توانو خرید کے دینا مولادا کرم ہے میں جس طرح بھی مالک دا شکریہ دا کرا نہیں کر سکتا کہ پہلے مالک نے مینو ہدایت عطا فرمائی جیڑے علم تے منحصر نہیں فضل تے منحصر اگر علم دے ہم تے ہدایت دا دار و مدار ہوندہ تے جیڑے انی استاد مینو پڑھان دے رہے سنو دے وہ پہلے اہلِ بیعت دے دروازے تے آن دے تے میں پیچھے آن دا دوسرا ہے کہ میں نسلی شیعہ بھی نہ ہویا پہ مینو اباؤ اجداد کھوڑوں ہدایت نصیب ہوئی ہے یہ دے زندگی دے ایک موڑ میں بخت بیدار ہویا زہرہ دے لال نے نظر انعیت فرمائی اور مسئلہ ذہن نشین کرایا فرمایا کبلہ دنیا تے جین ہے ساڑھی تفیل کھانا ہے ساڑھا صدقہ پہنگدہ بھی ساڑھی اولادنوں میں پانی پانی کر گئی مجھ کو کل اندر کی یہ بات تو جو کا جو غیر کے آگے نہ تان تیرا نہ من تو اڑا شکر گزاراں تساں استقبال اچھا کیتا ہے پروفیسر صاحب علوی صاحب دا انتہائی شکر گزاراں انہاں منو اپنا ٹائم انعید فرمایا ہے مینزر ایڈیپٹس دا مریضاں پیشاہ وزو کارلان جے بیٹھا رہاں تے پھر اٹھنا پہن دا پھر عزیز محترم خطیبِ مذہبِ شیعہ عزیزم شوکت رضا شوکت انہاں دا بھی شکر گزاراں جے علوی صاحب لیٹ ہوئے تھے وہ بھی لیٹ ہو گئے میں سارے انہاں دا شکر گزاراں تو آڑا بھی بانی انہاں دا بھی تے مختصرا اسٹیج سیکٹی سرکار نے ٹائم کو چالی کے پنتالی منٹ میں نو سمجھ نہیں آئے اتنا کو فرمایا تے میں او دے ویچی آرز کر سا آیت میں نے پڑھی یہ پندرمے پارے اٹھے رکو سورہ بنی اسرائیل بچو ارشادِ خدا بندی ہے یوم ندو قلع ناسم بے امامِ ہم وہ قیامت کا دن وہ حشر کا دن وہ نشر کا دن وہ دین کا دن وہ عدل و انصاف کا دن وہ ایمان کا دن جس دن بلائیں گے ہم ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ ہمانوں اتیا کتابہو بے یمینے ہی جن جن کے دانے ہاتھ میں ان کے نامِ عمال کی کتاب سپرد کی جائے گی یا کرو اونا کتابہم وہ اپنے نام عمال کی کتاب کو پڑھیں گے تو کہہ اٹھیں گے وَلَا يُزْلَمُونَ فَضِيلَةُ فَطِيلَةُ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہی لکھا ہے ہمارے ساتھ ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوئی اللہ پاک دے قرآن دے مطابق مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق علی تو مہدی تک بارہ پاکہ دے ارشاد دے مطابق حضرت عمر دے اعلان دے مطابق امام برحق اوہ ہے جس دے وچہ رسول دے بات جانشینے رسول امام برحق اوہ ہے جس دے وچہ بیق وقت پانچ صفتہ موجود رہے تھے پہلی صفت امام دی الامامو یجبو این یکونا معصومان ان الخطا نبی کریم تھا نائب امام امت وارث قرآن حادی دین اوہ ہے جڑا اپنے زمانے دے کل انسانہ تو گلتی گناہ تو پاک ہوئے معصوم ہوئے جس جگہ تے بین ہے وہ معصومہ دے سردار دی جائے اے وی کم سے کم ہدا نائب ہے معصوم ہوئے ادھے بقیدہ ایک بحث ہے کہ آیا امام نو اقلن معصوم ہونا ضروری ہے یا نہیں یہ امام لی معصوم ہونا ضروری ہے تے پھر جنہ بارہ ہستیاں نو شیعہ نے نبی دا نائب اپنا امام منے آئیں وہ سارے دے سارے معصوم ہان یا نہیں اگر وہ معصوم ہان تو انہوں نے اس مدد قرآن اور حدیث سے دلائل کی دوسرا ایسا ہے کہ نبی کریم دا نائب خلیفہ رسول امام امت وارث قرآن حادی دین اوہ ہے جڑا اپنے زمانے دی کل مخلوق نالو علم وچ ودیک ہوئے اے نہیں کہ بان کے امام بے جائے سٹیج تے آ جائے جو میں میں بے جائے ہیں چھاڑ مار کے کرسی تے کوئی مسئلہ پچھے آوے کوئی نام ہے کہ شوقت ارزاد نسلی شیعہ ہیں گل دا سی میں لوگوں نے سنا دیا یا علوی صاحب میں نے فرمایا جائے تو اسی پروفیسر ہو میں نے ایک طالب علمی سمجھو میرے تے سوال آگیا میں انہوں نے جواب دینے درہا میرے کانوے چھے تے میں پھر تو اڈی قوم دا مبلر کے دی گل دا ہوئے تے مناظر کے دی گل دا ہوئے جیڑا مسئلہ غیر کڑ پچھن دا موتاج ہوئے اس واسطے خالق نے امام انہوں ساری دنیا تو زیادہ عالم فرمایا کہ ساری دنیا او دی موتاج ہوئے امام کو سیدہ موتاج نہ ہوئے گالت ایو مار گئی میں نوں بند تڑا گئی ہاتھ چھڑا گئی علی اللہ پڑا گئی تو ساں تے باراں دے با تیر وانی میک ہے مائے کوڑیاں دے سابنا لے امام ہنڈائی ایسے ہی امام ڈٹھے ہیں جے کسے مسئلہ پچھیا جواب نہیں ضمیر ملامت کی تھی کملے آئے امام تے ہوئے جیڑا رسول بھی ترہ ممبر تے آکھے جو پچھنے پچھو او امام امام کہا تھا جیڑا ممبر تے آجیا مسئلہ آوے کولا تے تھی یہاں کولوی ٹیوشنے پہ پڑے بچہ مسئلہ دست دیں تیرے بابے نو مشکل بان گئی پھر ہے کہ جنہ باراں پاکانو سیدہ نے شیعہ نے امام منیہ در رسول و بطول تو لے کے کربلا گام شاہ دی مجلس تاک وہ ساری دنیا تو زیادہ عالم ہان یا نہیں یہ سب تو زیادہ عالم سانتے ہونا دی عالمید قرآن و حدیث و حدیث دلال کی تیسری صفت امام دی الامامو یاجبو این یکونا افضل الرعیت مطلقان بعد رسول الحق نبی کریم دے بعد نبی دا جانشین امت دا امام وارث قرآن حادی دین او ہے جیڑا اپنے زمانے دی کل مخلوق نالو شان اور مقام ویچ افضل و عالی ہو ادواز تے کہ اعلیٰ دی پیروی صحیحی اے تے ادنا دی پیروی کبھی ہے اکلا کبھی انہیں انا دی فضائل دا باب کھولا پورا اشرہ چاہی دے صرف اسے ایک فضیلت دی بحث تے جنہ بارہ پاکان و شیعانے ڈنکے دی چوٹنا لے امام مننے چودہ سو سال تو وہ ساری دنیا تو افضل سان یا نہیں افضل ہان تے قرآن و حدیث کتب اعقایت دی رونال کتب اکلام دی رونالو نا دی فضیلت دے دلال کیا ہین مگر تھوڑی جی تو انہو درہ تھوڑی جی بلاند دے ان فکر جیڑی یہ وہ دے المتوجہ کرن لے علی طلعہ قیمہ دی تک شیعان دے امام بارہ نبی دے نائب بارہ قرآن دے وارث بارہ دین دے راکھ بارہ نجات دے زامر بارہ جنہ دے مختار بارہ بارہ دے بارہ سید چودہ سو چال دی محنت دے بعد مولوییں چار ہی بنائے ایک بھی سید نہیں کو داخلہ یا دخلو کو خارا جائے یا خروج علی طلعہ قیمہ دی تک شیعان دے امام بارہ بارہ دے بارہ معصوم دنیا نے کوئی امام معصوم دیٹھا ہی کوئی نہیں بلکہ دو خلافتوں امامت دے مناظرے ہیں سوابہ دیلوں آنے دے مناظرے آرہوالے دے مناظرے میں کہا امام لی معصوم نہ چاہے دے انہوں نے کہا کوئی لوڑ نہیں امام لی معصوم دی کوئی شرط نہیں میں کہا کیوں نہیں ضروری نہیں ہے کہ امام معصوم ہے میں کہا کیوں ضروری نہیں جناب کہنے لگا ساری دنیا تو وڑے رسول دے بار سیدن ابو بکرحان جو تو او معصوم نہیں تو ہور کسے کی معصوم ہیں مصد کے جامعہ سسادگی پہ کون نہ مار جائے خدا کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں بیٹا یہ نا بے سادہ ہے تو بابا ہوتا بہت ہشیار ہے اللہ ماں بیٹھے ہیں میں ایک حوالہ عرض کرنا کتاب الوائل اس کریے مطبع بیروت تو بڑی یوکھی جی لبیت سمال کے میں رکھی ہیں لائبریری دے علماری چھے نہیں لائی ہیں بقس ویچھے کہ کوئی لائی نہ جائے کٹ کے مطالعہ دے بھانے وہ دے چلے کہ اے بے کچھ بندے آئے پجے پجے انہاں نے انہاں دے باپ انہوں مبارک دیتی بابا جی مبارک جی بابا جی مبارک جی انہاں کہا کیس گال دی مبارک کہ تو اڈا پتر خلیفت المسلمین بڑھے انہاں کہا کہیں بڑھایا سارے بندے ہیں جوہاں کٹ کر کہا کہے اے امام انہاں کہا وَعَفِيْكُمْ عَلِيُن وہ تُسھی جی رہے بندے 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 رہے تو اڈے میں چلی ایسی وہ حضرت مولا علی تے کوئی نہیں ہونا کہ گال کوئی نہیں پھر بیکھو باب کتنا سیانا پہلے تے کی تے پھر کہا لگا آخر منہو سمجھا ہوتا ہے صحیح اسے جلال چاہ کے کہیں دے میں منہو سمجھا ہوتا ہے صحیح کیڑی دلیل نہ خلیفہ ہے جانسی نے رسول بنایا انہاں کہے جینا آپ جتنے سارے ہیں جو سیانتا سی تے عمر دا زیادہ سی وڈیرہ سی پہ نو عمران دا نا تجربہ کار ہے تجربہ کار ہے یارے کار ہے دو چار گلان عمر دا وڈیرہ ہے انہاں کہ میں نو وہ کہنے لگا تے عمر دا زیادہ ہونا خلافت دی دلیل ہے تے بڑے بے وکوف ہو یہ اجازت دو تو دو چار لانتا نا پالا ہاں پھر میں پیوہ وڈیرہ ساں کے پتر ہاں جتا سی وہ جو سمجھ دے وہ جی جمعہ ہو گئے انہاں کہے جی ماں کیری دلیل نہ رہے کہ اس وصف تو سارے ہیں جمعہ کیتا ہے پہ انہو نائبی رسول ہونہ چاہیے اجی عمردہ وڈیرہ سی انہاں کہ عمردہ وڈیرہ مائیں مائیں انہوں جمعہ اوہ میں انہوں تینی جمعہ پھر توسا میں انہوں بنانا سی جدو میرے جا انسان اے نہیں سمجھدہ پہ علید بغیر کوئی نائے باہر سہول آئے تے توسی بڑے احمق کو ازان شروع ہوگی جرہا تیمہ بند کر دے علماء سی سردار بیٹھے ہو تو نہ کہا پہ جے عمر دا زیادہ ہونا خلافت دی دلیل ہے تو میرا پتر آئی میں اوہ دا پیو ہوا میں نو چھاڑ کے تو انہوں کی میں تُسا بنا لیا انہوں نے کہا اجماع ہویا انہوں نے کہا اجماع ہے تے فیقم علی تو اڑے اسے اجماع ہے مولا علی موجود آئی نہیں جی انہوں نے کہا پہ گلک ہوئی عام طور تیسی اس دلیل انہیں پیش کر دیتے لب بھی بڑی اوکھی ہے محلہ کتاب المحلہ ابن حضم حدیث اہل حدیث تھی کتاب ہے دس نو دسہ جلدہ میں چھے کسے زمانے جدو میں استاذ اہل حدیث کو پڑھ دا سانتے وہ لیبریری ویچے حوالہ میری نظری چھے گزریا سی بڑی اوکھی جیے میں مگوائی دستگیر خام ایمین نہائی جاو لکھنے دبانے میں چلے ہاں تسی کو توفہ میں کہا کوئی توفہ نہیں چاہیدہ پیسے لئی جاتے آ کتاب ہوتھو لے انہیں وہ دا کہا پیسے نہیں میں آکے لے لنگ میں پھر تو لے انہیں نہیں نہیں میں ضرور لے آنگا لے اندھی وہ جو تو چھپیے بیروت بیجتے مکہ آلے ہیں اب دل حظیم بیر باز دے وہ تو خانے والے ہیں انہوں چھپو آیا میں انہوں تمام چیزہ چیزہ مقام تو ڈٹھا اجماع دی بیس ہے کوئی گل کوئی نہ نظر آئے پھر میں بل استعاب شروع کیتا پہلی جلد دجی جلد تریجی جلد چوتھی جلد پنجویں جلد چھویں جلد ستویں جلد اٹھویں جلد پیچھے دو جلد میں کھش ہے دے نہ کڑ نہ شریع ہوگئے اور بھارت جیڑی آج جلدوں کوئی اٹھتی تری ساتھ چاری سال پہلے پڑی ہائی نومی جلد دے ایک مقام تے تعلق بھی کوئی نہیں سی بیس بھی نہیں سی جماع دی کسے مسئلے دے بیس کر دیا ابن حضم جڑا امام ابن تیمیان تا بھی وڑکا ہے وہ دیے کتاب المحلہ مدینہ یونیورسٹی دے نساب تعلیم اجتحاد دے کورسو اجداخل ہے ایک ابن رشد جی کتاب چھوٹی جی تے امام اللہ ابن حضم میں کہے شاید کرتا گیا تے ایک مقام تے ابن حضم کہنے دے علیہ الاجمع اے جیڑا مسئلہ وہ مسئلہ این یہ تے تے امت اسلامیہ دے اجمع علیہ الاجمع دے لفظ ختم ہو دیا کہنے دے وَلَا نَتُ اللَّهِ لَا قُلِّ اجمَعِن یک رو جو من ہو علی ابن عبی طالب ہارو اسو اجمع دے اُتِ خدا دی لانت ہے جیسے اجمع تو علی باہر ہوگے تے پاک ہے نے سید ہوئے آلِ نبی اولادِ علی ہوئے جرود و سلام دے وارث ہوئے نبی دی طرح جرود و سلام ہے نبی دی طرح معصوم ہے نبی دی طرح اُنہ دی محبت واجب اور ایمان ہے چوتی سیفت ہے الْإِمَامُوا يَجِبُوا اَنْ يَكُونَا مِنْ اِتْرَةِ النَّبِي ضروری ہے نبی دے نائب واسطے امت دے امام واسطے کہ او خاندانِ رسول وی چھو ہوئے اترت و اہلِ بیعت وی چھو ہوئے یہ دے واسطے مخض و دلائل بہت ہے آیتِ تطہیر بھی ہے حدیثِ کسکلین بھی ہے بہت ساری حدیثہ تے آدم تو لے کہ عیسیٰ تک جتنے پہلے نبی ہوئے ہر نبی دے بعد نبی دا نائب و امت دا امام جانشین خاندانِ نبوتی چھو ہے ساڑھے پاک نبی دی واری آئیتِ ملوانے آئی امامت سجدہ چکا ہے دیکھے پاولیاں ہیں یا کھٹیاں جنا فیٹ کی اتوچہ رہتا سڑا دے نا کیونکہ ٹائم زیاری نہیں کر رہا ہے آدم تو لے کہ عیسیٰ تک ہر نبی دے بعد نبی دا جانشین خاندانِ نبوتی چھو اللہ منتخب کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استفا آدم و نوح و آلہ ابراہیم و آلہ امران علی العالمین ذریعتم بعد و ہامنباد و اللہ سمیعن علیم اللہ فرمان دا ہے اللہ نے مصطفیٰ بنائے آدم نو 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 عبرہیم دی آل نو عمران دی آل نو تمام جہانہ تے اور جنہ جنہ نے مصطفیٰ بنائے ذریعتم بعد و ہامنباد باز باز دی اولاد تے ذریعت تھا سو بتا لے نہیں احملو آلہ داوود دا شکران آلے داوود اللہ دا شکر بجالا اللہ رتوانو دین دا حادی بنایا اسلام دا دی مبار بنایا آلو موسیٰ والو حرون موسیٰ دی آل چونی حرون دی آل چونی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اللہ تیانمتو علیکم انی فضلتو کمال اللہ لبین یا قوب دے بیٹے واللہ دے تو انو تمان لوگات فضیلت بخشی تو انو ضروریت نو فضیلت بخشی سو بتوالے انو نہیں حالی تسلیلی اور سور ستو پارا سورہ لانعام میرے خالق دا پاک قرآن میرے مالک دا فرمان وطل کا حجت انہا عبراہیم علا قوم نرف درجات من نشاہ انہا ربا کا حکیم علیم وَوَحَبْدَ الْحِسَحَاكْ وَيَاقُوبُ قُلَّنْ حَدَيْنَا وَنُوحَنَا دَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ زُرِّيَةِ دَاوُدَا وَسُلَيْمَانَا وَعَيُوبَا وَيُوسَوَا وَمُوسَا وَحَرُونَ وَقَذَلِكَ نَجْدِ الْمُسْنِينَ وَذَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِسَا وَالْيَاسَ قُلُّ مِنَ السْوَالِحِينَ وَإِسْمَعِيْلَ وَالْيَسَا وَيُونَسَ وَالْلُوْتَا قُلَّنْ فَجَّلْنَا لَى الْعَالَمِينَ وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ الٰى سُرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ جِنَّنَا نُوْ چُنْنَا او نبی سن ذریعت ابراہیم وچو سا نال ابراہیم جنن نبیوں دے پتنویوں دے نام گنا کہ اللہ فرمایا غرض جنن نوچونیا وَمِن آبَائِهِمْ یاو نبیہ دے باپسا وَذُرِّيَاتِهِمْ یا نبیہ دی ذریعتِ عالسِ وَإِخْوَانِهِمْ یاو نبیہ دے پائیسا آل ایخا سونیا حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں پورے قرآن نہیں چھو میں کوئی درجن بات تب تو زیادہ آئے تب پاڑ بیٹھا دو درجنہ پڑھیاں جا سکتیا آدم تو لے کہ ساتھ اکلہ جنہاں نو پیجیا منتخبیتہ نبیہ دی اولاد پھر آخر مقتہ طورت فرمایا پھر جنہاں جنہاں نو چونے آئے یا نبیہ دے باب سان یا اولاد سی یا پائی سان باب میں وخا دینا اولاد وخا دینا پائی وخا دینا اہل بیت پورے قرآن ایک سو چودہ سور تا چھ ہزار چھ سو چھا قائد تا تی پا رہا چا ایک قائد پار کے وخا اللہ کیا وے مجنہ چونے وَمِنْ اَحْبَابِهِمْ نبیہ دے احباب چونے یا او من اصحابہم یا میں نبیہ دے اصحاب چونے یہ احباب اصحاب دا لفظ نام ملے کہ اے وخا دے من صالح وصورہم ازی ان کے وے منیے پہ ادھا آدم تو ہی ساتھا تے نبوت خاندانو چوندہ رہا حیدہ دے موار بڑھان دیا دنیا نو انہا دیتا تے حکم دیندہ رہا ساڑے پاک رسول دی واری آئی تے انا ری ڈریور دی ترہ گیری بدل دیتا ساڑے دے ویڑے ہوں پٹھے آتے غیرہ نہیں ہے کھڑیاں جو فیٹ چاکی یہ آئے آئے تا قرآن پاک سونیاں باہر کر دے زمیر میں ملامت کیتا یا آئے تا قرآن چون امتے تے باہر کر دے تا یا پھر سیدہ دی امامت من توں یہ تھے کی تے ترہاں تے اوندہ بڑھن دے پیا پنجوی صفت امام دی الامامو یاجبو اے یکونا منسوسا نہ لے نبی دا نائب امت دا امام وارث قرآنو ہے جیدی تو امامت لی نصہ ہوئے اللہ حکم دے وے صاحب وحی رسول وصول پائے جب تھے حکم آوے اُتھے روک جائے ساتھی انو رکوائے جو ممبر مکہ مدینے رہ گئے تے پلانا نا ممبر بنوائے تے بزرگان کو انو کسوائے تے جیدے لے وحی آئی انو بلاا کے بعدو چاہ کے وخائے من کل تو مولا فرمائے بخن بخن دی شکل چاپنے بیلی اگلو مبارکہ دلائے تا امام بن گئے بغیر ناس امام نہیں اے پنجے صفات نے جنن وصا بارہ نو منیاں معصوم بھی ہیں سب تو بڑے عالم بھی ہیں سب تو افضل بھی ہیں خاندان رسول دا مرکز ہیں ہم اہل و بیت نبوہ وما دن رسالہ تے پیر او ناری خلافت امام تلی ناس بھی ہیں ناس دے مانے اے پنجابی چھے ناس نہیں پہ پانچ جاؤ یا ناس کسے ریشت راغو پیدا نا نہیں ہے ناسیت ناس نون سواد ناس منسوس علیہ ہوئے اللہ وحی فرمائے پیغمبر نو حکم دے وے سفر موقوف کرائے پالانہ دا ممبر بڑھائے من کل تو مولا فرمائے تے جدو نبی پیغام پہنچا دے پھر آئے تو تاریال یوم اکمل تو لکن دینکو آج جسا تیرا دین سوڑیا مکمل کی تئی ولایت علی نال تے جہے محمد مصطفیٰ دا پورا دین ولایت علی دے بغیر ناکہ سے کابل نہیں ہوں دا تساڑیاں بانگاں کلمیں تساڑیاں نمازان کے وئے کامل نے یاک ہوئے دین نہیں تے مقمل کی تا کر ہاتھ دو گئی یہ کئی مولوی نہیں وڈے وڈے مولوے بن گئے میرے مناظرین یہاں لسٹ آن دے مساودے تے رسالے بنا چھڑے وہ لکھ دے رہے لکھ دے رہے کہ اللہ علین ولی اللہ کلمہ وزان میں اس بات کر دے تے شرک پورا مقابلے جب مولوی ممسن ٹکو نس کیا وہ دیتھاں آپ کھلو گئے پھر میں مناظرہ کرنا میں کہت تو ان سے کابل نہیں مناظرہ دلیر آدمی دا کام میں تو بزدلان دا بادشاہ ہیں آپ فلانی فلانی نشان دیں گے مناظرہ کرنا علم و فضل میں چار سو کتاب ولایت علیلہ کے آئے نفی واسطے تے ایت لبنین حدیث لبنین تے اپنا پرمجھے رہے کہنے دا میں کارالے کہیں انتے لڑ داؤں کارالے نہ کہیں انتے نہیں لڑ داؤں وہ ہاتھ بان کے کہنے لگے جیسے ہاتھ باننے مناظرہ نہ کر میں کہا نہیں نہیں جی تو اڈیاں لطا پاہرنے ساتھ چاندیاں تھے یہ تو شرک پورو ٹور کے شدرے کے ویں گئے تو تھے اسٹام کے ویں لکھیا ہون رہا سی تے جگہوں کے جان وہ دجا اٹھ پیتا نال پتر بھی لے کے کھڑا ہو گئے نہیں آوے علی باس آوے زیگم باس ہاتھ باننا میں مناظرہ نہیں مناظرہ کی تا میرے خاندہ انتے پلے ککھ نہیں رہی تا میں کہا کے کی رہی ہاتھ دے تے تیرے مسیح تے نماز پہ پڑھا دے نا رہے حیدری انہاں کہا نہیں میں مجھ دے نہیں مسئلہ ایسا ہے نہ میں فتوہ دے سکنا ہے نہ حیدری سا میں کہا نہ تو نہیں دے سکنا میں مجھ دے دا فتوہ نکل کر سکنا تے چودہ مجھ دے دیاں کتابہ لے کے آئیں جنہاں اجازت بھی دیتی ہے تے دو معصوم امامہ ایک نے حکم دیتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے خود تشہدج پڑھیا تے نال چودہ مجھ تے بھی تائیدج میں لے کے آیا انہاں تا فتوہ تے نکل کر سکنا لیکن توں نہیں فتوہ دے سکنا توں اے فتوہ دے سکنا ہے مولا علیہ نو یارو مددگار نا ملے تے مجبونن ابو بکر دی بیعت کری تے مورا دو دو تن لائیا تُسی اے فتوہ تنے گلاب شاہ دے سکتے وہ قاتل نبی اور امام توبہ کرے بخشا جا سکتا تُسی یزید دی بخشا ہی دے فتوے دے سکتے تو انہوں علی تے حسین دے ڈالتا اللہ کی یہ واسطہ کی محکمہ ساریہ لسٹوہ لے کے آج لانگے نہ کھول دے سا ہر شکاٹ دا دے سا وہ دے بعد نہیں پھر بولیا ایک اور مول بھی بولیا امام تیر سام اگر ترہ چار سال تو ایک گالی شروع ہو گئی یہ پہلا تے کوئی نہیں سی میں کہ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی شادت رکھنے سو سال ہو گئے ایک کہ ہونے کہ بارہ سو سال میں کہا جتو امام نے آپ تشاہ دے جو پڑے ہیں بارہ سو سال تو شروع تھے ترہ چار سال تو کیمی ہویا اگر تُسا مول بھی ہوں نا نو مان لیا جیئے پاس باری سلوات بڑھائیں باہ واجب الاندل کر گلہ نے بات تھا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جیڑا عبدالستار تونسوی اتراز کردہ تھی مذہب شیعہ تے صدیق تاندلوی اتراز کردہ تھی مذہب شیعہ تے دوتوں قریشی اتراز کردہ تھی مذہب شیعہ تے آدم تارک اتراز کردہ تھی مذہب شیعہ تے فضل الرحمن جا سمیل حق کردہ مذہب شیعہ تے او اے شروع گئے تے سدھے ستھے آتبان کے آنکھ ہو اما منو جمعہ کے ہوں سای شیعہ دے کار معاف کردہ میں نو تیرا جمعہ سلوات بڑھے باغوازے بلندرت کردہ میں ایک جملہ کہن لگا تھی قرآن تے ہاتھ راکے لگا کہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ واللہ باللہ تلہ جڑا ممبر حسین تے بے کے کور بولے بار بارے جڑا ایسے کورے تھے بار بار نہ کرے ہو دیتے بھی بار بارے تکبر انہیں کہیں دا مولا دا فضل و عسان تحدیث نمت دے طورت ارض کرنا جب تک تاج الدین حیدری پاکستان جہوں دا میرے جرگو پیوی زندگی دا یاد دا خون دوران کراچی تو خیبر تا واقعے تو تفتان تا کسے فسادی ملوانے نو ما جمعہ ہی نہیں جیڑا میرے مقابلے میرے مدون کوڑا کر کے ٹوڑ مار دا کار ٹور جا واقعے میں بڑا میدان مار رہا ہی میں شیعان مار رہا ہی فساد تے مالکار نہیں سکتا ایک شریف آدمی جاندے ہیں کتا پاوکے تے لاتواڑ لوے کتا تے اوزی لاتنو پچک مار سکتا انسان تے نہیں اوزی لاتنو پار سکتا گالاں کڑن پہ بس لے پان پہ کافر کافر دے نعر مارن لیکن سید سجاد علی شاہ دے چیمبر پونے چار کھنٹے تین سو ستر صفحے دی دستاویز لکھ کے مذہب شیعتہ داخل کرائی سی ہوتے تے بیعث کی تی جتنے سوال ہوئے جواب دیتے ہون زندہ بیٹھے نشاہ اور ہی ریٹائر ہو کے کراچی انہوں جا کے پچھو کوئے جیہا سوال ایسی وی اگر تونیس سو ستانوی نو جیڑا تسا کیتا ہو ملوانی آدھی طرف ہوتے تاجو دے ہیں تو انہوں مطمئن نہ کر سکیا ہو لیکن آیا اتنی تیرے مذہب دا نقصانی اندرو منکرہ نہیں کیتا منافقہ کیتے جیڑے جٹکے بندے دیاتاں دے آئے ہو بڑی سونا بیج رکھ دے دے خارم دا لہن دے آب بنا دے جنہ چہے چودریزی حتے جنہیں حلشال واہ کے اکو جے جہاں زمینے جان دے دانے کوئی اپڑے اپنوں فنا دے 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 زمینے چھے نمی ہوئے وطر ہوئے پھر خوش گافتہ ہوندہ ہے پھر روضگی بندی ہے پھر بوٹا بندہ ہے پھر ندر شاہ کان لکھنے ہیں پھر نالیاں بندی ہیں پھر ایک نالی دی پنچ پنچ مٹھی مٹھی بھر بوٹا بند جاندہ ہے گندم جیڑا ایماندار دانائیں وہ مالک انہوں آپ فنا کہے وہ کہتے ان ستر ستر دانیں منافع کے دن دے واپس کرتا ہے جیڑا منافع کے وہ مٹ گیا بوٹے پیدا ہو گئے شاہ خان لگ رہا ہریان پریاں سیرتے گئے موں کالا جیڑا نال کھا گیا موں کالا انہوں کان گیاری جاندے تیرے مسلک دا نقصان اینا کالے موالیاں کیتے جیویں ہوتوں کالے اندروں کال اسی واسطے علماء دو باتیں یاد رکھے جے دو جملے زندگی دا پتا کوئی نہیں ایک تے مولا دی ولایتوں نہ مکرہ جے دو جہاں ازاداری امام سین نہ چھٹے یہ تو آریاں دو چیزیں سلامت رہی آنا تے مذہب کوئی نقصان نہیں دے سکتے جے دن ولایتوں اکھڑے ہو ازاداری امام سین نہ جا اللہ نہ رسما کی تو آریاں مذہب بھی گیا توسی بھی گیا تو آریاں آخرت بھی گئی یہ ازاداری ہے کیسا مسئلہ ہے محبت اہل بیت جے دیو تے بطول دی شفاعت دا حقدار بندہ مومن بخشیدہ ایک دروازہ اے دو گلنگ کر لیاں نے ہار بندہ امام نہیں جے دے پانچ سفتہ ہوں اے امام ہیں معصوم ہوئے سب تو بڑا عالم ہوئے سب تو افضل ہوئے خاندان نبوتی چھو ہوئے تو وہ دی خلافت و امامت علی اللہ دے آرڈر کوئی آیت آئی ہوئے مصطفیٰ فدوانی تعمیل اے تعمل کیتا ہوئے اعلان کیتا ہوئے تے امام ہیں لیکن شیعوں کتاب الہی بیرے سامنے آئے تے پاک امام دی بارگاہ چازہ رہاں تو میرا عقیدہ بھی ہے کہ پاک حاضر و ناظر ہیں تیرے مسلک دے ویچھ ایک ہستی ہے تھی موجود ہے جہ دے پانچ سفتہ دے وچھو چار سفتہ مکمل موجود ہے لیکن چودہ سو سال گزر گیا نے تیرے کسی عالم نے کسی فقیر نے کسی مومن نے کسی ماتمی نے وہ سستین امام نہیں منیاں پہلی صفتہ اسمتے نا جناب سیدہ طایرہ ماں سمائے کونائن ہے یا نہیں دنجھے اسمت عالمیتے زیادہ علم ہو گئے ہوا تو لے کے مخدرہ اسمت حضرت نرجس خاتون تک بلکہ قیامہ تک مخدرہ اسمی چھو سنف نازک چھو کوئی بی بی بطول دے علم دے پاس کو بھی ہوئے تے میں انہوں ایک جوا بنے منتا تے بڑیاں بڑیاں بی بیاں بھی پوچھونا بطول فلانے بیلے جیدی رسول تیرنا گل کی تیسی دسیں کی سی سلوات بڑھیں باوازے بلد ماما بھی پہیاں پوچھونا تے تے بی بی ہیں تے تیسری ہے کہ سب تو فضیلت ہوئے کون مخدرہ اسم تو طہارت ہے جیدی بی بی دی ہمسر ہوئے بلکہ سپریم کورٹ مولویاں لو ایک اطراز نکل کی تاکہ نبی تمام دنیا تو افضل ہے نبی دے بعد کروڑاں ولی بھی ہونتے ہیں نبی دے پیران دے جتی دے برابر نہیں نبی افضل ہے اسی طرح نبی دی بیویاں بھی باقی لوگان یا بیویاں تو افضل ہے یہ جیدے شیعہ ہیں انہیں کفریے کعکات رکھتے ہیں علی دے ولی بھی مند ہیں تو دے بیوی دے بیویاں تو افضل بھی مند ہیں اذا نتیجہ ہے کہ ولین و نبی تو افضل بڑھا گئے ایک قائد کفری ہے انجیدی وجہ تو ایک کفر ہے میں کہے جیسا اڈاتِ عقیدہ ہی نہیں سا انتِ رسول فرمایا تو ایسا مان لیا لسٹ ایک سو وی کتاب بخاری سے نے پیش کی تھی شروع بخاری پہ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو سیدت و نسائے اہل الجنہ میری بیٹی فاطمہ زہرہ تمام قائنات دی عورتان دی سردار ہے سب تو افضل ہے اب مرکار شرام شکا تے امدہ تلکاری چودہ کتابہ نال تشریح چویے اس حدیث دے پیش کی تھی اے مرکار جلدی یاران صفحہ تریسو تہترچ ملالکاری ہنفی جیدہ نبی پاک دے ماما آپنو ہی کافر مندہ واما ابو طالب ماتا کافر نانا مولا علی دے باپنو ہی مومن نہیں مندہ لیکن بی بی دی فضیرت دی بیسے چاروں شانے چٹ کہ اول حدیث و بیضاہ رہی یدلو اللہ انہا افضل النساء مطلقان کہ جیدہ رسول فرمایا بی بی کل عورتان دی سردار ہے صرف کسے حال کے دی یا محقوب طبقے دی یا صرف محمد دی امت دی یا نبی دے اپنے زمانے دی عورتان دی سردار نہیں مطلقا قائنات دی ہر عورت تو بطول افضل ہے حتی من خدیجہ تا وعیشہ تا و مریم و آسیہ پامے توڑے پاک نبی دا حرم خدیجہ ہوئے مومنہ دی ماں عیشہ ہوئے عیسیٰ نبی دی ماں مریم ہوئے سب کنیزہ ہیں زہرہ سب دی مخدومہ ہے کل عورتان سردار ہے خدیجہ تا نبی دا حرم ہوکے مومنہ دی ماں ہوکے محسنہ اسلام ہوکے سب تو بڑی پہلی مصدقہ نبوت ہوکے حسنین دی نانی کا علاقہ علی دی خوش دامن ہوکے بطول نو جنم دے کے بھی اس ویلے تک سرکار خدیجہ جنت ہے جی قدم رکھنٹی بجاز نہیں جب تاکہ اپنی بیٹی زہرہ دی سرداری نو چھوک کے سلام نہ کرے جب خدیجہ تو لوگ کو رہا دی جب پایا نہیں جب باقی ماہیاں ہوچاری گی کیلی جا ماہ کہا ماہ حلف دینا حلف دیتا بھی تے قرآن تے ہاتھ راکے بی بی دی فضیلت میں کہا جناب اچاند حوالہ جات نے میرے کو بڑے دلائل لائبریری یہ موضوع اے ٹیم نہیں ہے اتنا تفصیل دا دوسرا بھی فرمایا استثار کرو میں قرآن تے ہاتھ راکے فرمانا ہوا سلام اللہ علیہ تو لے کے مریم صدیقہ تک مریم صدیقہ تو لے کے خدیجہ طاہرہ تک خدیجہ تلقبرہ تو لے کے امام زبانہ دی والدہ سرکار نرجس خاتون تک ان مخدرہ اسمت وطہارت بھی کوئی بی بی جنت داخل نہیں ہو سب جاتے جاتا اذن بطول شامل نہ ہو گئے میرے چکبیر میرے رسالت میرے حیمری حیمری حسینیت 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 بی بی معصومہ بھی ہے بی بی صاحب تو بڑی عالمہ ہے بی بی صاحب تو افضل ہے بی بی نبوت خاندان تے وچوں نہیں مرکز اہل بیت ام آل و بیت نبوہ و مادن و رسالت لیکن فاطمہ زہران و سی تیرہ و امام نہیں منیہ چودہ سو سال امام بارہ ہی نہیں کہ ان نصر نہیں ہے کہ بطول امام امام دی ڈیوٹی اے ہدایت کرے مجمع عام بیچے لوگاں نو ہدایت کرے تے بی بی پردہ دار ہے امام دی ڈیوٹی اے پہ جدو پہر پکرا جا پھر مقابلہ دفاع جہاد کرے آل امام جنت الللکتال اس حرکار زہرہ ہے کوئی عام عورت نہیں جتے مرضی کے لڑ دی پھرے نہ سیوے کے بی بی امام نہیں ازا چودہ سو سال تو چار صفتہ دی وارسہ بطول نو نبی دا نائب نہیں مننے اٹھا دے چار کا دو سکت ہی چڑھائی گئی سلوات بڑھیں با وازے بلند ارز کرا لیکن اسا امام نہیں مننے امام بارہ ہی نہیں تیروں کوئی نہیں تے جدو چار صفات امامت دی مالکہ بطول نو شیعہ آجتا کہ امام نہیں مننے بارہ دے بعد تیروں ہاں نال تیروں ہاں جیسے کسے بے صفت تھے انہوں کی میں مننے کے جیدے چیکی شاہے بھی نہیں دو میں نے اگر ہین تا میں بول دیں نہ نیتے نعرہ مار دیں ایسے امام جیڑا معصوم بھی ہووے سب تو بڑا عالم بھی ہووے سب تو افضل بھی ہووے اتنے تو اہل بیت وچوں بھی ہووے وہ دی خلافت امامت علی نص ہووے وہ دی ضرورت کی یہ قرآن دس یا دنیا چھو دی ضرورت حدایت کریں آخرت جی ضرور ہے مشکلات قیامت ساتھ دے ہر کو بیٹھے آخرت دی بخش واسطے نجات لی بخشش لے حدایت واسطے آئیتا ہے وَجَالْنَا مِنْهُمَا عِمَّةِ يَحْدُونَا بِأَمْرِنَا لَبَّا صَبَرُ جیڑا بیجنِ اللہ حدایت کرے وہ امام ہے تے حدایت تو وہ کرے گا جیسے سینے قرآن ہے تے حدایت ہے تے جیڑا میری طرح بارہ بارہ سال جتے رہتے سورہ بکرہ چھو نہ نکلے وہ دنیا چاہدی کیسے آخرتیں چے امام دی دیوٹی یہ مشکلاتیں قیامتیں ساتھ دے ہوئے سیرتے ہوئے مشکل کشاہ ہوئے موٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دے بڑیاں مندل آنے تے بڑے بڑے اقبات ہیں مشکل مندلہ محشرے چھے اللہ اُنا تو ہر مومنوں بچائی رکھے لیکن بڑیاں بڑیاں مشکل مندلہ پانچے ہیں پہلی مشکل مندل محشر دی گرمی دجی مشکل مندل محشر دے پیاس تریجی مشکل مندل مزان تے حساب و کتاب چوتھی مشکل مندل پل سرات دا عبور پنجویں مشکل مندل جہنم کل و نجات دنیا پھار دے شیعہ سننی علماء ان میں قرآن چاہ کے صرف تے را کے دعوت فکر دےنا ان پانچ مندلہ چھو میری یعنی اپنی کتابہ چھو اللہ دے قرآن چھو مصطفیٰ دے فرمان دنیا دا کوئی بندہ وخوا دیو جڑا کسے پانچ مشکلہ چھو کام مہدہ ہوئے سوائے اہلِ بیعت دے تے جہاں جگہ علی اور اہلِ بیعت ہیں تے پھر علی علی کہا رہے ہیں کہ وہ جرے پیائے لیوہ احمد امدہ تلکاری شرع بخاری جلد سات صفہ چھے سو بتی ستر بائی مطبوع مصر علامہ بدوی تینانی فرمان دے نے جعبر بن سمرہ نے پوچھا یارس اللہ اتنا بڑا لیوہ احمد جدے ساری کائنات دے نبی تونا دے پیروکار دے تو اڈے محب دے محب دار سایہ ماہ حاصل کرنے کے محصر دیگری میں اتنا بڑا لیوہ احمد چیسی کون حضرت فرمایا قَالَ مَنَا سَائِن يَحْمِلَهَا إِلَّا مَنْ قَالَا يَحْمِلُهَا فِي الدُّنیا علی ابن عبی طالب جیڑا خیبر وخندق کے چاندہ رہا حسنین دا بابا علی حیدری دا مولا علی خیامت رہو وہی چاہے کا سایہ رامت بنائے گا پہلی مشکل مندل ماسر دیگرمی لوائے حمددہ خال خدا مالک علی تے پیر تے مالک رسول تے اٹھاون والا میرا پیر علی دوسری مشکل پیاس ساکھی اکو سر بھی رسول تے رسول دی مقدس ہا تیسری مشکل مندلہ میزان تے حساب کتاب آسن الفوائد مولانا ابراہیم دیلوی علی سنت دا ایمان لکھتا ہے کہ ایک گناہگار ہوئے گا سوائے درود دے بخشی دا وسیلہ کوئی نہیں اللہم سوالے علی محمد و آل محمد ایک رسول تے درود دے دجا آل تے درود دے اس گناہگار دے کام آئے رسول آئے یا آل رسول آئے کو رضی اللہ نہیں کو رحمت اللہ نہیں چاہتی مشکل مندلہ پلسرات دا گزور ازی بڑیاں واضح دے تے کر دے ساں خون عید دے چاندے تے بڑا تکڑا کڑا کے دار خطبے دے دے ساں سب میں نو ادایا کم و مطایا کم قربانی دے بکریں موٹے تا دے کر کے پال کے دیو پہ جیڑا موٹا تا دے ہوئے گا کھال موٹی ہوئے گی دی رکم موٹی ہوئے گی مولوی دی جیب موٹی ہوئے گی اینہ تو انو پلسرات تو پار کرنے ڈوب کے مر جا حضرت انسان افضل مخلوقات بڑھ کے انسانہ نو نجات دا جڑا زامنے وہ بکرے چطرے دے شلی سوائے کے مور کا سوائے دے ایک سو چھبی طبہ ملتانے سوائے ایک سو چھبی طبہ چھوی طبہ مصرے میرے پرانے پیرو مرشد میں صدقے ہو میں قربان حضرت ابو بکر فرمان دے میں نا کنن نا سنے نبی پاک دے فرمان لَا يَجُودُ وَحَدٍ سِرَاطَ إِلَّا مَنْ قَتَبَ لَهُ وَلِيُّنَ الْجَوَادِ پُلْ سِرَاطَ تو کوئی بندہ اس وقت تک پار جا نہیں سکے گا جب تک علیدہ لکھے ہویا تو یہ پر بانہ نہ ہویا پنجمی مشکل مندل ہے جہنم کلو نجات یا علی انتا قسیم النار والجند جنت دوزخدہ تقسیم کرندہ توں ہیں یا علی جنت دوزخدہ تقسیم کرندہ توں ہیں تقسیم نہیں میں کہندہ میں کہنا قیامت آلے دے جنت جہنم دا چیف سیٹلمنٹ کمیشنر علی ابن عبی طالب ہے مسائب چھوڑ دینا ٹائم لیٹ ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلام علیکم توفہ یا علی مدد مولا تک زندگی کرے مولا زندگی کرے نعرہ تیری نہیں کرے موٹی ہو جاتا تو دیکھ کنڈی ہے نا کی بڑیا گدی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پترہ لائٹ میری یا کھانے سامنے نہ مار سائر تکار لے اب ویڈیو آ لے اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السْوَلَاتَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَحْمْرَاكِوُونَ حضراتِ گرمی صادات مومنین موالیانِ حیدرِ کررار حب دارانِ آلِ رسول اور عزدہ دارانِ فرزندِ بطول سلام علیکم توفہ یا علی مدد میرا ٹائم بارہ تو ایک کئی لیکن جیڑا آن دا سٹیج تیسی دا چھال مار دا پردہ میں بڑک بردہ دوسری مجلس میں سو گئی یہ پہلی یہ پڑھ رہی ہے تے کل مناظر ہے شرق پور شریف اگلیاں اسٹام لے کے ٹکو وینڈ کمپنی تے سارے ملکان انہ انسوران تے زور رکھیا انہ آج تاک شیعانو شیعان نہیں رکھیا یہ نظریاتی نہیں ہیں میں آج پکلب کے کہنا او تھے جتو جی ریال جاندے نا کردہ جی ریال جاندے نا کردہ جی ریال جاندے نا کردہ جی ریال جاندے نا میک ہے میں چالنا پائی تے ٹکو کی تے منتظر کی تے سرگودہ کی تے جنیوٹ کی سارے لے او پاکستان دے کٹھے کر کے یہ کر اللہ دے پاک قرآن چو معصوم دے عمل نالازان چلی اللہ خود معصوم پڑی نہ بخاواتے مذ بچار دے سا میرا عزیز ہے منہ مولوی بھی سارے پیپار دے نے ان کی تے ہیں عزیر شاہد علی زدداری ان کی تے ہیں کلو صاحب ان کی تے گانے بڑے بڑے خطیب تے ہیں بلبلے پاکستان پھجا آپ جا کے گڑی مر گئے نے نیاز شاہد نیاز باس ہو رہی تے کوئی سر نہیں ڈاندہ اندہ میں تے بارت نہیں پڑ سکتا میں انہوں تے عربی نہیں ہوں دی کوئی اندہ میں خطابت تے کوگو لے گئے سٹیجان دے چاہر کے کوگو کوڑے بچا کے لوگ کا راضی پہ کرتے سان چھہتر دا مبلے گا دا مولا انہا اسمائیل فوت ہوئے تے چوی تے تے رہے ستائی سال ہو گئے انہوں فوت ہوئے ہیں پاکستان دے مولویاں چاہے ایک باہ کھڑی کر کے کہا کسے منادر شیعہ قومدیوں نے وقالت کیتی ہے جا کے قربانی دیتی ہے دس سے سارا امام دا مال کھا کے نال سعودی دا نال یہودی دا تے پاکستان سارے نوابی پہ بنا دے انہوں نے اعلانیاں آزاناں چاہے لہور دے اخباری چاہے نکلا پہ آزان چلیوں لہائی کوئی نہیں کسے معصومنہ ثابت ہی کوئی نہیں اے جنہیں ثابت کرنا لے چیوے نہیں ادھر آجاناں وغیر شرک پر اچھاں بہر ساں لگایا تھی مانگے چلیوں لہائی کوئی نہیں فلانی رویہتے فلانی رویہتے ابو بکر قلیب دی رویہتے فلانے دی رویہتے اے ابو بکر انہوں مننا تھی تھے آتھبان کے پوڑیاؤ تھے اسی ملاکتے کے جا کے سعیدہ کر شیعہ کر کے کے لئے آتے بڑے اے نا نے لالا لالا لائی رکھے سرمایہ یہودی وایا سعودی مرسورے دی تھا پر دین ملافیس بلا فساد نہ مذہب شیعہ جدہ داری رہ گئی نہ خون بہانہ رہ گیا نہ تلیدہ ماتم رہ گیا نہ خون قدرہ حرام رہ گیا جاہران دی رسمان گئی پلیون والی اللہ بیدت ہو گیا تے اے انہوں نے کانتے ہاتھرہ کے سورجے تو مولوی آوی جائے تھے اول تو انہوں اب چھال مار کے ہاں پک گئے جی تو ٹھیک ہے کہ سیدھے پڑھ دے ہو تو اسی ناعت کھان جو میں سنی ہے جو ناعت کھان ساڑے تجھے عزادار ہو تو انہوں کیسے آگے دیتا پہ اصیح اعلان ہو جب ہی میرے بات تاجودی نے اذری پرن گئے تو اٹھ کے آپ چھال مار کے گئے کھلو جائے میرا بارہ تو ایک دا ٹائم ہے ہن ٹائم کریاں ویکھ لو آپ پڑھاں گا کھنٹے تو وعد نہیں پڑھ دا اتھاوی آکھو اتھاوی میں پڑھنا پہ میرے نال گل کرو چھال ماری دسیاں میرے چار چودری یار نے میں انہوں نے کسیدے بابا سونا لیا مساہب بابا مساہب خان بڑھے نہیں مساہب خان بڑھے نہیں مساہب خان بھی بڑھے نہیں پہ میں نوے دسو بھی تو اڈے مذہب دا کوئی وکیل بھی آئے تو اڈیج کو بھاگا رہا تا ہے تا لیاو میدان ہے اس ویرے میں صرف دا والا ہے کہ مذہب شیعہ جو کھڑا ہو ایسا مخالفہ نال بھی لڑتا تے اندر لے اندر لے او دوں اگے وہ بھی بن گئے آج ہم تارک داتے انہوں دا مذہبی کو بیندرو دائشت گردی جو بھی کٹھے سرمایہ باروں لینجو بھی کٹھے میں تو انہوں ایک نشانی دینا جنہی دلیل ساری جاتے نجب تو لائے کہ جامل مندر کوئی بندہ ترور دے رہتا ہے میرا نام حیدری نہ ہویا چودہ پر ایل نو جیو نیود بیچ ریل چلی جائے کہ آیات اللہ علی سیستانی کی زندگی کو امریکہ آیات اللہ علی سیستانی کی زندگی کو محفوظ بنائے تے قرار داد کیتے ہیں سعودی شورہ نے چودہ پر ایل نو نا ہوئی ہوئی تے میرے تے لانت یہ ہوئی ہے تے نجب دے علماء نے کیوں نہیں کیتی گربلا دے مولماء کیوں نہیں کیتی شام دے لبنان دے علماء نے قرار داد کیوں نہیں کیتی ایران دے علماء قرار دادی کوئی نہیں کیا سارا مال سیستانی دا کھا کے بنگلے بڑھا کے لہورتہ برانوالے مولوانیاں کیوں نہیں قرار داد کیتی کہ امریکہ دے سعودی دے یہودی کیوں کہا قرار داد کرتا ہے کوئی سعودی دے مطلب دی کار بھائی کر رہے سان او دے نال اندر ستینڈک سی ہونا دے مشن دی ترویز کر رہے سان تو انہاں قرار داد کی دی بھی مارے آگیا دے مطلب دے سانو اور لبے کوئی نہ بانگے چلیوں اللہ بیدتے کلمے چلیوں اللہ بیدتے اشتہ شہدہ پڑیے دے نماز باتے لے جاہدی نہیں آئے جیڑا علیون ولی اللہ دے نجاہد انتا فتوہ دن دا خود نجاہدے میں ایک ایک عبارت پڑھ کے چھوٹی کار نہ کیونکہ میں بھی پہنچنا کسی جگہ یہ تب محبت دے نال کروز آنکھ ویر کے صرف یہ دس سنابے میرا زور بڑا ہے میرے چار بندے بڑے نے بندے بڑے سجئے آیات اللہ محمد بن الحسن حور عاملی اپنی ثبات الحدات بن نصوص محمد بن الحسن حور عاملی جلد نمبر دو سوہ چار سو پینٹ فصل نمبر بائی اس باب دی حدیث نمبر دو سو ستارہ فرمان دینے وَقَالَ مِنْ اَسْرَارِي عَلَيْهِ السَّلَامِ مولا علی کے رازوں میں سے اصرار میں سے یہ ایک عظیم راز اور سر ہے مولا علی قابی جو پیدا ہوئے تھے سب تو پہلے انہاں سجدے سار رکھیا سجدے تو سار چاہیا فَعَدْدَنَوَا قَامَا مولا علی نے اضان پڑھی تے اقامت پڑھی قابی جو جن خود مولا پہ دے قابی جو جمعین پہلے اضان پڑھی پھر اقامت پڑھی اقامت جو لفظ کی پڑھے تے اضان پڑھے کینے لفظ سرکار نے شاہدہ للہ بی الوحدانیتے پہلے اضان ویچ اللہ دی ویلاشا وحدانیتی شہدت دیتی ہے شاہدہ اللہ الہ الا اللہ وَلَي مُحَمَّدَنَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ بی رسالتے پھر پاک نبی دی رسالت دی شہدت دیتی ہے شاہدہ اللہ محمد رسول اللہ اے مولا علی نے دو شہدتیں بانگ مکائی نہیں وَلَي نَوْسِ بِالْخِلَافَةِ وَلَي وِلَایَةِ پھر مولا علی نے اپنی خلافت بلا فصر الولایت دی شہدت دیتی ہے شاہدہ اللہ علیہ وآلہ آئے اس بات اس بات الحداعات نہ ہوئے جلد نمبر دو نہ ہوئے سوہ چار سو پینٹ نہ ہوئے برکتہ سجا پاس نہ ہوئے کو مقدہ دی چھبین نہ ہوئے مولا علی نے کہا بے دے وچ اپنی ادان ہوئے خود مولا علی نے ادان ہوئے چاہدہ اللہ پڑے آنا ہوئے تے مجرمہ سجڑا مائیں وہ پہریا باتی مسلی تگیدہ چور مسیح تے وار جاندے ہون گل ختم ہوگی یقین کر لو بے گناہ اے دی گل سچی ہے چور نہیں وہ باتی مسلی تے یقین کرنوالیا تینوں مولا علی تے یقین نہیں علی اپنی ادان چاپ و ولایتی گواہی دیتا ہے تُو کوڑے آلی کہنے بیدہ تے شرق پر نہیں سیئے مقام منادرے دا کربلا گامشا مقام چاہی دا سی ساری دنیا دے بندے بہت دے ساری دنیا دے بندے سن دے نا ملوانے چورانو ازان جلگی اللہ کوئی نہیں یہ بھانگ بھی علی ان والی اللہ جوز کوئی نہیں جوز ایمان سمجھ کے پڑھ دے ہیں اے کہو نا دا نیاز عمدانی انو پچھو وزید زوار علی عمدانی طرح کی لگ دا تلک گانگا تیکھو سر عمدانی طرح کی لگ دا جڑا قویت بیٹھا میں نے فرما اور سعودی عرب کا اثر کی لگ دا تیرا اے سعودی عرب کیوں بیٹھا ہے اے جس زوار حمدانی نے اپنی سیدانی ماندہ مسلی نال نگاہ پتا پڑھے اوہ دے عقید نالسانو یقین کریا تھے خود بینہ سلام اے عقیدے لے کے مدرسیں جو بیٹھیں مفتدے پیسے پہ کھانتے آیت اللہ سیستانی دی تقلید کرو یہ حافظ بشیر دی سیستانی میں گیا تھے سعودی عرب نے گیا ہے بتالی جڑے مولوی صدامی بتالی مولویاں جن آدھا معاہدہ صدام نالسی تے حرم امام حسین نے چو تحریر چھپی ہوئی سائیاں نقل کر لیا دی گئے وہ دے چے بتالی مولوے وچے آدھ بشیر تے وچے سیستانی ہے معاہدہ صدام نالکہ دا کیتا سن وہ انہوں پیسے کہے دیں دا سی ایک کچھ اتوں سبائے سوابہ کچھ اندرو سبائے سوابہ کچھ اتوں خارجی کچھ وچوں خارجی درجہ میں انہوں سوال دیں جدو ایران دیں انقلاب دیں نال ہم ہے سارے دنیا دا پاکستان دے علماء کر رہے سان جامل منتظر امریکہ دا کانسلیٹ کی لینہ آیا سی جامل آلیا کیوں انہوں سے دیا سی تے اس بولا نا سید کرامت علی شاہ تے لارکت مولی محمد شفی بلتستانی اے منتظر چھاڑ کے وہ گلبرگ ٹور گیا انہ جامل مصطفہ بڑھایا کیوں نہیں وجہ دسو بچوں پیسے امریکہ دیکھا رہے اتوں ہن میں دسو بڑھا ہی دا آج جا دیا لالا لالا اور یہ امریکہ دشمنے فلان کر لیا ٹھیک کر رہا ہے ایران میں اقرار دادا کر دیں حافظ رہا ہے امریکہ دہ دورے کی لین گیا میں نے وہ سمجھاؤ چاہا وہ تھے مدارس قیم کرنے سعودی عرب تھے مشن دی تبلیغ کرنی ہے وہ تھے تو معایدہ کرنا ہے وہ سانو تھے مجلس آلے ساتھے نے تھے محرم لنگ یا تھے ویزہ آیا حضی تھے محرم پڑھ نہیں جا سکی جانتے ہیں انہیں پیسے میں نگھت ہوتے تھے یہ سنٹر پر قیم کرو تسی کرو کی معایدہ کرنا چاہتے ہیں اگے ٹکو دی تے سعودی تھی تھروس ہی ہونا ڈریکٹ کو رابطہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان نمیوں تھے وہ افغانستان بڑھا کے سانوی کوٹوانا چاہتے ہیں سلوات بڑھائیں باہ واضح بلندرد کرا تشیہن وہ اندرے ہیں باہنگیں چلی گیا کوئی نہیں ہے صرف وائدان دی بیدت ہے قرآن ہے تفسیر قرآن پانچ جلدہ چھے میرے چار جلدہ چھے میرے پاس موجود ہے پنجمہ مقدمہ ہے میرے تو لنوار ایدھل سوا ترہی سو انا اٹھوچ امام کو لو پوچھیا گیا کہ مولا جڑا کلمہ طیبہ منظور بارگاہ ہے وہ کلمہ ہے کی کی بوچھا گیا امام سادق علیہ السلام کو میرے ارطواڑے چھویں لال ولایت دے کو لو پوچھیا بے سرگارو کلمہ جڑا اللہ دی بارگاہ اس منظور ہے کہڑا ہے اے میرے آتے چل بورا آنے کو جامل منظرآت طالب ہے لیا کر انہوں کانبھاڑ کے پڑھاؤ پہ پاڑا وہنا کو لے پاڑا امام سادق علیہ السلام فرمایا الکلمہ تُتَّیباتو الکلمہ تُتَّیباتو الکلمہ تُتَّیباتو وہاں قول البومنے مومن کا کلمہ تیبہ یہ ہے مومن کا کلمہ تیبہ یہ ہے مومن کا کلمہ تیبہ یہ ہے کون فرماندہ ہے چھوہ لال ولایدہ امامِ معصوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفت رسول اللہ امامِ صادق ہے علی اللہ کلمہ جوزہ تب جامل منتظرہ مسلحہ کے جائز ہی نہیں علی ولی اللہ کلمہ جوزہ نہیں علی ولی اللہ کلمہ جوزہ میں قرآن تحطرہ کے کہنا مومن دا کلمہ تجیبہ نہیں جوزہ کلمہ نہیں مومن دی بانگ بانگ نہیں جوزہ چلی انلا جوزہ ایزان نہیں مومن دا دی دا تشت دوائے توجہ توجہ نہیں جوزہ ولایت علی نہیں میں نے پانچ باپ بڑھایا نے سویرے مناظرے لیلسٹا بڑھایا جیڑا بھی آجائے پاوے ٹکو آجائے پاوے مغلام سے نجفی جڑا آل معروف نجدی آجائے پاوے کوئی پاکستان دا مولوی آجائے میں کانٹ پرنے نکرانا ویک ہو آکے اے نہیں ٹائم نیاز اباس نکوی نے پتا ہے ٹائم کی یہ ہے کال دا دن میرے کو لکھوالے آیا انہیں صبح نو وجہ جیڑ پر دا دینے صبح نو وجہ اے جن نے چودری اٹھے انہیں میرے سجے پاسے ہوں اے ننوا کو بھی جان یہ کوئی میرا میرا مطلب ہے کوئی ہے میں بھئی نہ آئی تھے تو جائے لڑے مولانا ہوتے ہیں اکھنا مولی تاج الدین ہے چار چار کنٹے کتھے چار کنٹے کربلا گامش ہے جنی دفعہ پڑھے کنٹے تو اتھے کدھی پڑھے کدھی ادھے کنٹے کریا کدھی پنجیا منٹیج پار گیا اے نا مذاکرہ میں ڈگے لائے صرف اس واسطے پیسے رولو اے نا دی زبانی چو نہیں نکل دا پہ جرالیون ولی دا منکر اور لانتی ہے جرالیون ولی اللہ انہوں ازان نہیں مندہ اور لانتی ہے جرالیون کلمے چلی مندہ اور لانتی ہے جرالیون ماضر باطل کردہ خود باطل ہے کیوں نہیں کہندے پہلا باب اے کلمے میں چلیوں اللہ ایک حدیث سنائیے دو جا باب اے ازان میں چلیوں اللہ مولا دا فرمان تے عمل وخایا ہے تری جا باب اے نماز بے چلی اللہ اکبر کہے کھلوو وجہ تو وجہ لیلہ دی فترہ سماوات والد حنیف مسلمان علا ملت ابراہیمہ و دین محمد و من حاج علی علی علیہ السلام ماں کانا من الشرقین واہی کتابہ چوکٹ کے لسٹ لیندی یہ پنایا پہ اے نماز دے بے دوائے توجہ سنت مستحاب بے پہ رگے آگیا تشاہ توشاہ دوچہ امام رضا پاک بھی حرمان دے رہے امام جعفر صادق بھی حرمان دے رہے چودہ پندرہ مجدد بھی فتوے دینے رہے توزیہ ہوں نہ دی ہمیں پہیا نے انہوں حکیم تسے توزیہ سیدی نام پروجی دے چاہتا انہوں نے اللہ نے بیدہ تاکے اید واضح تیان دے سعودی دا مال کا حلال تا انہوں نے آخر باتلے انہوں نے موہدہ کیڑ گالتے ہوئے باہنگی چلی ہوں جوز نہیں کل میں چلی ہوں لہ جوز نہیں سعودی عرب نا کیوں رضا مندی ہوئی ہے وہ ٹھائی عرب سالانہ ایران دے نا دی وہ تھوڑا تھا نا اپنا مومن حکومت ہے اسی نا انہوں نے سعودی عرب کو پانچ عرب لے آ جا کے سال دا وہ پہتے لائے کے انہیں نا بدماشان دی ٹیم بڑھا ہی ہے مسیح تا تا کنال کبزے کرو جی دے چیشو انہوں نے پڑھے انہوں نے باہت جائے جی نہیں توں کے پالنا آج چھے منٹے بعد تو باہتے مول پیشے نمازنے دے سیر پاٹنے اے رہے بھئیہ کتھوں آیا اے دادا مواقصہ کرو انہوں نے پوچھو یا انہوں نے کربلا گامشاہ کٹھیاں کرو سارے درسان دے پریس بھالا انہوں کٹھیاں کرو تو میں مسکین کلے دولے ہوں فکر امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یا سلیت رکعت الاخرہ امام رضا پاک دی فکر کہتے مشہد مقرد چپیتے سولہ مجتدہ تعیید کیتے بے تصنیف امام رضا پاک دی تے آیت اللہ شہاب الدین مرشیدی تصدیق نال چھپی یہ قومے چھے حضر فرمادر ازار سلیت رکعت الاخرہ جدو تو نماز کی آخری رکعت میں پہنچے کول فی تشہدے کا تو اپنے تشہد میں یہ کو بسم اللہ وبللہ والحمدللہ وخیر الاسمائے کلو علیلہ اشہدو اللہ الہہ اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ وعشہدو انہاں محمدن عبدو ورسولو ارسلہو بالحق بشیرم ونظیرم بین یدیسا الان قال اشہدو انہاں کا نعم الراب وانہ محمدن نعم رسول وانہ علی ابن عبی طالب نعم الولی جدو امام رضا علیہ السلام حکم دیتا مولوی کے رہجرہ امام رضا حکم نو ٹال ختم کر دے دنیا تے دو ہی بندے نے جدو اپنے ہیڈ دے حکم نن دینا فرمانی کر دے ایک نوار شریف جن نے دجھے جدہ کو چیف جسٹر تا حکم ختم کر آشاریا یہ وہ کن لگا تے بابلا کر دیتا تے دجھے یہ ملوانے ہاں وہ گل کرو علی تو لے کے مادی تک بارہ پاک امامہ دے حکم دے خلاف میں کہنا سلمان و فارسی تو ابو ذر غفاری تو لے کے آئیتا آیت اللہ خامن آئی تک بھی سارے محیطے دے مسئلے دے متفق ہو جانے اگر وہ مسئلہ امام دے فرمان دے بار خلاف ہے تو ردیدی ٹوکری جائے گا مردود ہے وہ دیتے گا ویلیو نہیں ایک کے وڑوڑے لمحے لمحے آیت اللہ دے نکیہ نکیہ آیت اللہ اے بھائی کے میرے معصوم دے فرمان رات پہ کر دے دوسریہ فقہ امام صادق علیہ السلام ہے فقہ کامل ایت تصدیق آیت اللہ شاہبتین مرشی جیدی ساری جندگی گزرگی معصومہ قوم مجھے نماز پڑھان دیا اور جیدی کم مقدسہ چلائے بریری ساری دنیا دے مولویاں تو ڈبلے میری لائبریڈ میں بڑا فخر تھی کہ میری بھائی لگ دی لائبری پاکستان دا مولوی کوئی نہیں میں جا کے زیارت کی پتہ لگا پہ چون نیویں نہیں ہوتے سامنے انہیں وسیطہ چھپیاں معصومہ قوم دی ذریعی نبوسے مہو دے بیکھین مہوی تیدائی جننے مہوی تیدائی تکڑے تکڑے سارے تو تکڑا مہوی تیدائی انہیں دی تصدیق بھی کیتی ہے نال لکھی پہ یہ نظر مبارک مرجع علی قدر شیعان جہان حضرت آیت اللہ سید شہب الدین مرشی نجفی دامد جلوالعالی یک دورہ فقہ کامل فارسی بقل مرہوم آیت اللہ مولا محمد تک کی مجلسی اول مولانا باکر مجلسی دے والد گرامی باکر مجلسی دا باپ موی چہد عالم آئی انہیں نے امام جعفر صادق علیہ السلام دی فقہ جعفریہ لکھی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ فرمان ایک تشہد و مختصر کر کے اگے فرمایا سنت آئین است کہ بریم بیفضائد چنانکہ ابو بصیر از حضرت امام صادق جعفر صادق نکل کردہ سنت ہے کہ یہ زیادہ یہ پڑا جا تشہد میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ صحابی ابو بصیر نے نکل فرمایا وہ نکل کی فرمایا بسم اللہ و باللہ والحمدللہ و خیر الاسمائے کلو حال اللہ اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ و عدو لا شریک علاوہ اشہدو انہ محمد عبد و رسول ارسلہ بالحق بشیر و نظیر بین یدی سا اشہدو انہ ربی نیم رب و انہ محمد نیم رسول و انہ علی نیم الوسی و نیم الیمان اللہ اللہ سوال علا محمد و علی محمد امام رضا پاک حکم دے وے امام جعفر صادق علیہ السلام خود ابو بصیر دی روایت دے مطابق تشہد داتے دادے علی دی ولایدہ اقرار کرے دو ایک امام حکم دے وے دو جہ اقرار کرے سرگو دے دا مسلی آکھے نماز باتلے سعودی عرب دے اجنٹ موجتے دے فتوے نالمومن دے آجاتے نماز باتلے میں کدھی بولے آسا تشہد ہوتے میں کہنا پڑھ دا کچھ پڑھے موجتے دے آپ جو فتوے دیں دے موجتے اجازت دیں دے پڑھے جو چالی موجتے اجازت دیں انہوں نے مکلن ہوتے دنڈا کے لے کے آگے صرف ایک مال لے آسودی عرب پچنا نہیں لوگ اپنی اپنی کار دے رہتے تشہد باقی باتا ساری ہیں انشاءاللہ اکال پڑھے ہیں جو بہت اکال ہے انہوں لے آبو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلام علیکم توفہی آلی مدد حسینیت